ایک اور سوال ہے قرآن مجید کو دیواروں پر سجانے کے لیے بعض گھروں میں ایک بعض مساجد میں بھی دیکھتے ہیں بعض گھروں میں بھی دیکھتے ہیں بعض بزاروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات برے خوبصورت انداز سے لکھی ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہے یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کلام اس لیے نازل نہیں ہوئے کہ اسے خوبصورت انداز میں لکھ کر دیواروں پر چھکایا جائے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کلام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی برکت اس کے دیواروں پر لٹکانے سے نہیں نہ گلوں میں تویز بنا کر لٹکانے سے ہے قرآن مجید کی برکت پڑھنے سے ہے تدبر کرنے سے ہے غور فکر کرنے سے ہے اس پر عمل کرنے سے ہے اور قرآن مجید کی شفاہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کو دم کرنے سے ہے آپ نے پوچھا کہ دم کیسے کیا جاتا ہے دم ویسے کیا جاتا ہے جیسے کہ دم کیا جاتا ہے یعنی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر آپ نفس کرتے ہیں دم کا مطلب ہے نفس کرنا عربی زبان میں نفس نفخ اور نفس میں فرق ہے نفس کہتے ہیں سانس لینے کو اور نفخ کہتے ہیں پھوک مارنے کو نفس کہتے ہیں تھو تھو کرنے کو اور تفل کہتے ہیں تھوکنے کو چار مختلف الفاظ ہیں جو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نفس ہے نفس کے مطلب ہے تھو تھو کرنا تھو تھو کرنے اور تھوکنے میں زمین نص مانگ کا فرق ہے تھوکنا نہیں ہے اگر آپ نے کسی پہ دم بھی کرنا ہے تو بعض لوگ زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں اور سامنے والے کا مو رنگ دیتے ہیں وہ بیچارہ بھی خبوشی سے بیٹھا ہوتا ہے مریض ہے بیمارہ بیچارہ اسے شفاعت چاہیے اس بیچارہ کو مو بار بار دھونا پڑتا ہے تو نفس کرنا ہے سنت سے ثابت ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں یا جو رقے آپ کرتے ہیں قرآن مجید سے آپ وہ پڑھتے ہیں اور پھر تین مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے 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 سلام کیا کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں پہ پڑھ کے جو محوو اداعات ہیں سونے سے پہلے پڑھتے تھے ہوتو کرتے تھے دونوں ہاتھ کو ملکہ اپنے چہرے پر سر پر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحابی سیدنا جب ایک سفر میں تھے اور ایک قبیلے کے سردار کو بچوں نے ڈس لیا تھا اور ان لوگوں نے کہا تمہیں سے کوئی ایسے شخص جو رقیہ کرتا ہے یعنی جہلیت میں بھی رقیہ معروف تھا تو ایک صحابی نے یہ فرمایا کہ میں رقیہ کرتا ہوں اور انہیں رقیہ کیا کیا رقیہ کیا تھا سورة الفاتحہ پڑھی یہاں پر تفل ہے جہاں پر زخم ہے جہاں پر کوئی کسی چیزیں ڈس لیا ہے تو وہاں پر پڑھتے رہے اور وہاں پر تھکتے بھی گئے اور اس جگہ کو مسلتے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شخص جو ہے تندرست ہوا اور اس کا جو تکلیف ہے وہ درد جاتی رہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام فرماتے ہیں جب ان کو خبر ملی آپ کو کیا معلوم کہ یہ رقیہ ہے سورة الفاتحہ تو دم کرنا شرعی جو طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہے مریض پر اس کے چہرے پر آپ دم کرتے ہیں تھو تھو کرتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے یا اپنے ہاتھ پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں پانی پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفرک و اتوبو ایلی موسیقی